ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چلتی ٹرین کو اپنے ہاتھوں سے روک لیتا ہے آئیے پوری جانکاری کے لیے چلتے ہیں دیپک کے پاس بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز اس وقت میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ چلتی ٹرین کو اپنی ہاتھوں سے روک سکتا ہے آئیے کرتے ہیں اسی سے کچھ بات چیف ایسا آپ کب سے کر رہے ہیں یہ میں تو بہت سالہ سے یہ کر رہا ہوں وہ کیا ہے نا کہ مجھے جبھی بھی ریلوے لائن کروش کرنی ہوتی ہے اور سامنے سے ٹرین آرہی ہوتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے ٹرین کو روک کے ریلوے لائن کروش کرتا ہوں ایسا کرتے ہوئے آپ کو کبھی چوٹ نہیں لگی نہیں بلکہ یہ کلم تو میں بہت آسانی سے کر لیتا ہوں دوستو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام درشکوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹرین کو روک کر دکھائیں سر دکھائیے اپنا کرتب جے بجرنگ بلی اے بھائی ٹرین روک گئی دیکھا دوستو آپ نے اس شخص نے کتنی آسانی سے ٹرین کو روک دیا اسے کہتے ہیں عجوبہ اور ہاں آپ سے درخواست اس خطرناک اسٹنڈ کو آپ اپنے گھر پہ نہ کریں اور نہ ٹرین آپ کے گھر پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے نمسکار سینن یعنی سین نونسنس نیوز میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے آج کی وشیش خبروں کے لیے آپ کو سیدھا لیے شلتے ہیں دیپاک کے پاس دیپاک دیپاک اے دیپاک بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کی چودہ فروری کو بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ بنتے ہیں لیکن اس چودہ فروری کو یعنی کی ویلنٹائن ڈے کے دن ایک نوجوان دے رہا ہے جان جی ہاں کر رہا ہے سوسائیڈ یعنی کی اپنی معشوکہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے آتماہتیا اس کو اتنی مزیدار نیوز مل گا جاتی جی ہاں میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے فورٹین فیب کو ایک آشک کی موت چلیے جا کر پوچھتے ہیں کی اس نے اسنا کٹھور قدم کیوں اٹھایا آئیے آجا گھڑو گھڑو آجا مل گیا مل گیا ادھر ادھر کھڑا تم ایسا نہیں کر سکتے دوستو یہیے وہ شخص جو آتماہتیا کرنے کے کوشش کر رہا ہے سب سے پہلے مجھے بتاؤ تم نے آتماہتیا کرنے کے لیے آجی کا دن کیوں چنا نہیں 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 کیا ہوا مجھے میری گل فرن نے بولا تھا کہ اگر میں نے آج کے دن یہ نہیں کیا تو وہ کبھی بھی میرے سے بات نہیں کرے گی اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتا عجیب پاگل ہے اگر تو سوسائیڈ کر لے گا تو بھی تو وہ تجھے نہیں ملے گی دیکھا دوستو آپ نے ہمارے دیش کے عورتیں کتنی کٹھور ہیں ایک آدمی اپنی جان کو پانے کے لیے جان دینے جا رہا ہے میرا ہو گیا ہے تم رکے کیوں پندیت کے لیے دیکھا دوستو آپ نے اس آدمی نے اپنا انتیم سانسکار کرنے کے لیے پندیت کو بھی بھلا رکھا ہے ایکسکیوز می کس کا انتیم سانسکار یہ میرا بول فرنٹھا اور میں اس کی گل فرنٹھ اور ہم آجھ شادی کرنے جا رہے ہیں اکی ابے تو تو کیوں بول لیا تھا کی تو سوسائیڈ کرنے جا رہا ہے ابے تو شادی بھی تو سوسائیڈ ہی ہے جلدی کیجئے مورت کا سمیں نکلا جا رہا ہے سواہاں بچاؤ آج میں کھانا انہی کے ساتھ کھاؤں گا ناسکار سینینینینی سین آنسنس نیوز میں آپ کا بہت بہت سواہت ہے ابے یہ ٹائم پاس بات میں کھنا درشکو آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو لوگوں پر جوتے بھیگتا ہے کہیں شخص وہی تو نہیں جسے بوش کلماری اور مشرب پر جوتا بھیگا تھا آئیے پوچھتے ہیں اسی سوتر سے نہیں نہیں سیر میرا نام سوتر نہیں میرا نام تو بملیس ہے یہ بھی لگتا ہے راجو کا بھائی درشکو آپ ہی جانا چاہ رہے ہوں گے کہ آخر وہ شخص کرتا کیا ہے پچھلے دو سال سے لوگوں کے لیے جوتے بھیگتا ہے سنا اپنے دوستو وہ پچھلے دو سال سے لوگوں کے لیے جوتے بھیگتا ہے یعنی پچھلے دو سال سے لوگوں کو انصاف کے لیے جوتے بھیگتا ہے اور ہاں صاحب وہ اپنے کامیں بہت ہی فاسٹ ہیں پھر ایک بات بتا دیں کہ کون سا جوتہ بھیگنا ہے پھنا پھٹ بھیگتا ہے سنا اپنے وہ شخص جوتوں کی سماری لیتا ہے تو کیا آپ ایسے شخص سے ہمارے درشکو کو ملا سکتے ہیں ہاں بلکل آئیے چلیے آئیے آئیے آئی آئیے آجا گھڈو آجا گھڈو آرے واہ درشکو دیکھیں یہاں پر ترے ترے جوتے رکھے ہوئے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا جوتہ کتنے سائز کچے یہ آرے واہ درشکو یہاں پر جوتوں کی سماری کے ساتھ ساتھ آپ کو چوائز بھی ملتی ہے مجھے والا دے دو آٹھ نمبر چندو چالیس کا آٹھ نمبر یہ آٹھ نمبر کا جوتہ ٹھیک ہے تو تو کہہ رہا تو وہ شخص پچھلے دو سال سے لوگوں کو پڑ جوتے پھیکتے ہیں ہاں ہاں کچھٹمر جو بھی جو تمانتا ہے وہ پچھلے دو سال سے پھیکتا ہے ہاں آبے سنبے جوتے تجھے پبلک سے پڑھنے چاہیے کیا ہوا سر چوبے کیمرہ میں گھڑڈو کے ساتھ میں جوتے کھانے کے لحق دیپک نوازکار CNNNC Nonsense News میں آپ کو بہت بہت سواغت ہے اس وقت کی بریکنگ نیوز ہے کی آبے چوبے آرے بریکنگ نیوز کی اولاد بریکنگ نیوز کی سپیلنگ آتی تیرے کو بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز دوستو پہلی بار کسی آتنگوادی نے کیمرے کے سامنے آ کر آتنگوادیوں کے بارے میں بتانے کی ہمت کی ہے آئیے بات کرتے ہیں آتنگوادی سے آتنگوادی آجاؤ آبے دیپاک یہ بھائی سابے کی بہن جی آبے تو نیوز دیڈر ہے ویلڈر ان کو ہی کپڑے اس لیے دیئیں تاکہ ان کی پہچان چھپی رہے آہ آج 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 آتنگوادی جی آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں پچھلے دس سال سے میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں یہ لوگ جلاد ہیں انسانیت نام کی کوئی چیزی نہیں ہے ان میں ان لوگوں نے ایک پلان بنایا اور میں نے ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا پھر ان لوگوں نے مجھے اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنی گالیاں دیکھی یہ بتاؤ پلان کیا تھا پکنک پہ جا کر اپنے سارے رستداروں کو بلانے کا اس لیے میں نے منا کر دیا آبے اس میں آتنگوادی گتویدی کہاں ہے کمال کرتے ہیں اور ان کے سارے برتض تو ہمیں ہی دھونے پڑتے تھے نا اور ان کے سارے رستداروں کے برتض دلوانا یہ کوئی آتنگوادی گتویدی سے کم تھوڑے نا ہے اچھا ان آتنگوادیوں کا نام کیا ہے ایک ہے میری سار ساویتری دیوی دوسری میری بیوی مینہ مادا سب سے بڑے آتنگوادی ہیں دونوں بیچارا دیکھا دوستو یہ شخص کتنے بڑے بڑے آتنگوادیوں کے چنگل میں پھسا ہو بگوانا اسے آتنگوادی کسی کو نہ دے سج موسیقی موسیقی موسیقی